لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا اب یہ ید اور خطرناک ہونے والا ہے کیونکہ جس طریقے سے اس خطرناک ڈرون حملے کو انجام یہاں پر دیا گیا ہے بتاتا ہوں آپ کو دراصل اسرائیلی ملٹری بیس پر 13 اکٹوبر کی رات کو لبنانی آتنگ کی سنگٹھن حزباللہ کے ڈرون حملے نے یہ دکھا دیا ہے کہ اسرائیل ایک خطرناک دشمن سے اس وقت لڑ رہا ہے اس کے ساتھ ہی یہ میڈل ایسٹ کے اس ید میں ڈرون کے بڑھتے خطرے کو بھی دکھاتا ہے وہی ہزباللہ کے ڈرون حملے کو اسرائیلی ہوائی رکشہ تنتر اسے روکنے میں ناکام رہا وہی سمدر کے راستے سے گھسے ہزباللہ کے ڈرون نے سنٹرل اسرائیل میں موجود گولانی ملٹری بیس کو نشانہ بنایا اور اس حملے کے ساتھ ہی ہزباللہ نے اپنی طاقت بھی دکھا دی بتایا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل پر اس حملے کے لیے ہزباللہ نے مرساد ون ڈرون کا استعمال کیا ہے ہزباللہ کے پاس مرساد ون ایک آتمگھاتی ڈرون ہے جس کا استعمال اس حملے کے لیے یہاں پر کیا گیا وہی میں آپ کو بتاتا ہوں اب کہ آخر کتنا خطرناک مرساد ڈرون ہے جس کا استعمال اس حملے کے لیے کیا گیا ہے آئی ڈی اپ پر اٹاک کرنے کے لئے دیکھئے یہ مرساڈ ڈرون جس کا استعمال درسل کیا گیا ہے اس کی رفتار کی اگر ہم یہاں پر بات کریں تو تین سو ستر کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے اڑ سکتا ہے اس کی رینج تقریباً ایک سو بیس کلومیٹر دور تک ہے جہاں پر یہ ٹارگٹ کر سکتا ہے اوچائی کی اگر بات کریں تو تین ہزار اوچائی جو ہے اس کی اوچائی تک یہ اڑان بھر سکتا ہے اور مارک شمتائس کی چالیس کلو بسپوٹک کے ساتھ اور یہی وہ مرساڈ ڈرون ہے جس کے ذریعے استعمال کیا گیا اسرائیلی فورس کو ٹاگٹ کرنے کے لئے اسرائیلی فورس کا جو بیس تھا اس پر ٹاگٹ کیا جاتا ہے چار جوان چاہید ہو جاتے ہیں سیکڑوں اس میں گھائل ہوتے ہیں اور اسی کے بعد اسی ڈرون کا استعمال جو ہے وہ کیا گیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مرساڈ ڈرون کے پیچھے طاقت جو ہے وہ ایران کی ہے وہیں اس کے بعد حالات دیکھئے حالات میں آپ کو بیس کے دکھاتا ہوں جہاں پر چار جوانوں کی جان چلی جاتی ہے اپرا تفریمت جاتی ہے ترنت اسپتال میں راحت کے لیے جو ہم تمام جو جوان ہیں جو گھائل ہوئے تھے انہیں جو پہنچایا جاتا ہے کوشش ہے یہاں پر شروع ہو جاتی ہیں آخر کیسے جو گھائل سینک ہے انہیں بچا جائے ائرلیفٹ یہاں سے کیا جاتا ہے ائرلیفٹ اسرائیلی فورس ان سینکوں کو کرتی ہوئی نظر آتی ہے کیونکہ کسی کو بھی یہ امید یہاں پر نہیں تھی کہ اس طریقے کا ایک بڑا اٹیک انجام دیا جائے گا اور اسرائیلی فورسز نے جہاں اپنی سیکیورٹی کو لے خر بھی اب قدم اٹھانے اور بھی سخت کرنے یہاں پر شروع کر دی ہیں کیونکہ اب ڈرون یدھ میں اب یہ پورا جو یدھ ہے وہ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ آخر اس کے پیچھے اسرائیل کو چوٹ پہنچانے کی پیچھے حزباللہ کے پیچھے آخر کون کھڑا ہوا ہے اس کے پیچھے ایران کی طاقت کہی جا رہی ہے کہ ایران نے اس حملے کو یہاں انجام دیا ہے لیکن حزباللہ کی جو ڈرون فیکٹری ہے آخر کیسا ہے یہ ڈرون کس سے ملتا جلتا ہے کتنا خطرناک ہے مرساد ون ڈرون یہ ایران کے موہزر ٹو جیسا ہے مرساد ون کی جو طاقت ہے وہ موہزر ٹو بلکل ایران کے موہزر ٹو جیسی ہے اسی کا یہ موڈل نظر آتا ہے وہیں بتائیں کہ اسے موہزر ٹو کے ڈیزائن پر پوری طریقے سے تیار کیا گیا ہے حزباللہ کے لیے اس میں تھوڑے بہت بدلاب کیے گئے ہیں وہیں حزباللہ کے ڈرون بیڑے میں ایک مرساد ون ہے وہیں مرساد ون کا جو استعمال ہے وہ گھا تک حملوں کے لیے کیا جاتا ہے وہیں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیلی ہوائی شیطر میں گھسنے کے لیے اس کا استعمال یہاں پر کیا گیا ہے وہیں حزباللہ اپنی ڈرون طاقت دراصل تیزی کے ساتھ لگاتار بڑھا رہا ہے موہزر ٹو اور شاہد ڈرون جیسے جو ایڈوانس موڈل ہیں انہیں بھی لگاتار وہ بڑھاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور فیلال حزباللہ کے پاس تقریباً دو ہزار سے زیادہ ڈرون بتائے جا رہے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنی طاقت کو لگاتار بڑھا رہا ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ جیسے یہ ڈرون کے حملے اب شروع ہو چکے ہیں کیا میڈل ایسٹ میں اب ڈرون ید ان گھاتک ڈرونز کے ساتھ چھڑنے جا رہا ہے ایرانی تقنیق کی مدد سے تیار حزباللہ کے مرسادون آتم گھاتی ڈرون نے اسرائیل کو بڑی چوٹ دی دی ہے اسرائیل کے ہائپا میں ایک گولانی ملٹوی بیس پر حزباللہ نے مرسادون ڈرونز اٹیک کر اسرائیلی سینہ کے چار سینک مار دیے اور کئی لوگ اب تک غیل بتائے جا رہے ہیں حزباللہ کے حملے کے بعد سے گولانی سینہ نے اڈے پر افرا تفری مچی ہے حملے میں غیل اسرائیلی سینکوں کو الگ الگ جگہہ علاج کے لیے ائرلیفٹ کیا گیا ہے اسرائیل پر حملے کے بعد آئی ڈی ایف چیپ گولانی ملٹوی بیس پہنچے آئی ڈی ایف چیپ نے کہا ہم یود میں ہیں اور ٹریننگ اڈے پر حملہ گمبیر ہے جس کے دردناک پنینام ہوں گے اپنے گھائلوں اور پیڑیتوں کا علاج کرنے اور انہیں نکالنے میں اچھت کاریہ کیا شوک سنتطپ پریباروں کو گلے لگاؤ گھائلوں کا سمرتن کرو اور کمانڈروں اور سینکوں کو مضبوط کرو ادھر ہزبولہ کو مو توڑ جواب دینے کے لیے اسرائیلی پورس تینات ہو گئی ہے اسرائیلی ڈیفنس پورس کی ڈیویزن نائنٹی ایٹ جو حال ہی میں تکشنی لیبنان میں بڑے سینک گراؤنڈ آپریشن کی اگوائی کر رہی ہے ڈیویزن نائنٹی ایٹ اسرائیل کی سب سے شکتشالی اور پرسکشت سینک اکائیوں میں سے ایک مانی جاتی ہے اور یہ ہے ڈیویزن نائنٹی ایٹ لیبنان میں گھس کر ہزبولہ کے خلاف جنگ چھیڑ رہی ہے اور ہزبولہ اس حملے کا اب قرارہ جواب بھی دے گی اسرائیل کی ڈیویزن نائنٹی ایٹ کی طاقت چار مکھ ہے سینک اکائیہ ہیں جس نے فلسطین میں حماس کی ریڈ توڑ کر رکھ دی تھی بیورو ریپورٹ ریپبلک بھارت تو جس یونٹ کو نشانہ یہاں پر آئی ڈی ایف کی بنایا گیا ہے ڈیویزن نائنٹی ایٹ اسے لے کر یہ پورا آپریشن انجام دیا گیا کیونکہ سب سے مشکل آپریشن کو انجام دینے میں ڈیویزن نائنٹی ایٹ اسرائیل کی طرف سے چاہے گازا پٹی کی بات ہو یا پھر لیبنان میں لگاتار آگے رہی ہے لیکن حملہ ہو چکا ہے اسرائیل پر اور اب کیا رکشہ امریکی تھارڈ سے ہوگی دراصل اسرائیل میں اب امریکہ کی طرف سے اپنا تھارڈ ڈیفنس سسٹم بھیجا جائے گا لیبنان بارڈر پر تھارڈ کی تیناتی اب یہاں پر ہونے جا رہی ہے تھارڈ ٹرمینل ہائی ایٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس سسٹم ہے جس کی تیناتی اب اسرائیل میں امریکہ کی طرف سے ہوگی اور سو امریکی سینک بھی تھارڈ کو یہاں آپریٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے تھارڈ کے ساتھ اسرائیل کا ایر ڈیفنس سسٹم اور مضبوط ہوگا وہیں آپ کو بتائیں کہ تھارڈ کی جو نگرانی کے لیے یو ایس سینک بھی امریکہ کی طرف سے بھیجے جائیں گے وہیں جلد ہی تھارڈ اور سپیشل سینک اسرائیل پہنچ جائیں گے جس طریقے کے حملے لگاتار اسرائیل پر ہو رہے ہیں وہیں بیلسٹک مسائل کو روکنے کے لیے تھارڈ سسٹم کو اسپیشلی ڈیزائن کیا گیا ہے تھارڈ مسائلوں کو ٹرک پر لگے لانچر سے دھاگا جاتا ہے وہیں تھارڈ کی ایک بیٹری میں تقریباً چھے ٹرک ماؤنٹڈ لانچر ہوتے ہیں وہیں تھارڈ میں اٹھالیس انٹرسپٹر رادار اپکرن لگائے جاتے ہیں تھارڈ کو چلانے کے لیے چورانوے سینکوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے آپریٹ کرتے ہیں وہیں فیلال امریکہ کے پاس ساتھ تھارڈ سسٹمز ہیں اور پچھلے سال سے میڈل ایسٹ میں تھارڈ کی جو تیناتی ہے وہ امریکہ کی طرف سے کی گئی تھی وہیں یو ایس نے اس سے پہلے دو ہزار انیس میں ٹریلنگ کے لیے اسرائیل میں اپنے تھارڈ سسٹم کو بھیجا تھا جس کے بعد سے اسرائیل نے بھی تھارڈ سسٹم کو آپریٹ کرنا اس کی سینکوں نے اسے آپریٹ کرنا سیکھا ہے اور اب ایک بار پھر اسے لے خر جو تیاری ہے وہ یہاں پر کی گئی ہے